اسلام علیکم اس طرح کی سنٹنسز ہم ڈیلی اوز میں بولتے ہیں نا اگر آپ مجھ سے پوچھو تو آپ کو کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے اگر آپ مجھ سے پوچھو تو آپ نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آج برگر کھانا چاہتا ہوں اس طرح کی سنٹنسز کو بنانے کے لیے کیا سنٹنس اسٹرکچر یوز ہوگا سو لیٹسی فرسٹ او فول بیل یوز اگر مجھ سے پوچھو تو اگر مجھ سے پوچھو تو کے لیے آئے گا اگر آپ مجھ سے پوچھو تو وہ اپنی بے وکوفی کا بہت نقصان اٹھائے گا اگر آپ مجھ سے پوچھو تو کے لیے آجائے گا سب سے پہلے ہم سنٹنسز میں دیکھتے ہیں کہ یہ سنٹنسز ہے کس ٹینسز کا تو اٹھائے گا تو گا گی گی کس میں آتا ہے فیوچر انڈیفنیٹ میں تو یہ آگیا ہمارا فیوچر انڈیفنیٹ کا نقصان اٹھانے کے لیے ہم سفر کا یوز کر سکتے ہیں اور بیئر کا یوز کر سکتے ہیں سفر کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا نقصان اٹھانا یعنی اپنی بے وکوفی کی ویسے وہ برداشت کرے گا بہت کچھ تو سفر کا ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے تو دیکھیں سنٹنس کیا بنا اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اب دیکھیں ضرورت ہے ہمیں ٹینس کا پتہ چل گیا کہ یہ والا ہے نیٹ ٹو کا سنٹنس ہے نا اور حکمت عملی تو اسٹریٹیجی بولتے ہیں تبدیل کرنا ہوگی ہے چینج اور فیو آسک می آجائے گا اس کے لیے اگر آپ اس سے پوچھیں تو تو سنٹنس بنا اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس سے پوچھو تو آپ کو کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے یعنی کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تو اسی طرح سنٹنس چاہیے سمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا کیا ہے کوئی اسا سنٹنس ہے شوڑ والا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ نیگیٹیو تو شوڑنٹ آ جائے گا یہ شوڑ نوٹ کا کونٹرکشن شوڑنٹ ہوتا ہے تو وہ ہی بنا دیں گے تو ایف یو آسک می یو شوڑنٹ ہرٹ اینیون ایف یو آسک می اگر آپ مجھ سے پوچھو تو یو شوڑنٹ آپ کو نہیں کرنا چاہیے ہرٹ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے کسی کو تکلیف نہیں پوچھانی چاہیے اینیون یعنی کسی کو ٹھیک ہے ایف یو آسک می یو شوڑنٹ ہرٹ اینیون نیکس سنٹنس ایز اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں اب دیکھیں میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں تو تیار ہوں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہمارا پریزنٹ سیمپل کا ٹینس ہے جس میں اس ایمار کے بعد کیا آجاتا ہے ایڈجیکٹیو یا کوئی بھی ناؤن اس طرح کے ورڈز آجاتے ہیں تو آجائے گا اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے اب دیکھیں بہت غلط کیا یہ ہمارا کیا ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا الف چھوٹی بڑی آتا ہے آخر میں تو وہ کونسا ہوتا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کا ٹینس ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ سبجک کے بعد ورڈز کی سیکنڈ فارم آتی ہے تو ہم کیا بولیں گے سینٹنس کیا بولیں گے ایف یو آسک می اگر آپ مجھ سے پوچھو یو ڈڈ آپ نے کیا ڈو کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے ڈڈ ٹھیک ہے تو یہاں گیا یو ڈڈ ٹو رونگ آپ نے بہت غلط کیا ویدھر اس کے ساتھ ٹھیک ہے ایف یو آسک می اگر آپ مجھ سے پوچھو تو یو ڈڈ ٹو رونگ ویدھر آپ نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے نیکس سینٹنس اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آج برگر کھانا چاہتا ہوں اب چاہتا ہوں اسے پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا کون سا ہے سینٹنس وان ٹو کا ہے نا وان ٹو کے بعد کیا ہوتا ہے ورڈ کی فرس پوم آتی ہو کھانا یہاں پہ ورڈ تو یہاں پا جائے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو if you ask me آجے گا if you ask me i want to eat burger today if you ask me i want to eat burger today ٹھیک ہے نیکس سینٹنس اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم آپ کے ساتھ جانا پسند کریں گے ہم آپ کے ساتھ جانا پسند کریں گے پسند کریں گے تو یہ کیا ہے گے سے پتہ چل گیا کہ یہ فیچر انڈیفنیٹ کا ٹینس ہے لیکن پسند کی بھی بات آرہی ہے تو پھر یہاں پہ آ جائے گا will like to ہاں like to پسند کرنا ہوتا ہے like اس کے بعد word کی first form آ جائے گی جانے کے لئے go ہاں اور اگر مجھ سے پوچھیں تو کے لئے آ جائے گا if you ask me so sentence if you ask me we will like to go with you if you ask me we will like to go with you ٹھیک ہے so simple so i hope you enjoyed this video this video increased your some knowledge so this sentence is for you اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آج کل ڈائٹ پر ہوں ٹھیک ہے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آج کل ڈائٹ پر ہوں تو اس sentence کو بنا کر comment box میں ضرور لکھئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی کے نہیں اگر ویڈیو اچھے لگئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجئے گا ویڈیو کو like بھی کیجئے گا دوستو کتہ شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ نے facebook group نہیں جوین کیا کافی لوگوں نے جوین کر لیا ہے تو آپ بھی کر لیں جا کر thank you so much